اس پی آر کے مطابق کہا گیا کہ شہدائے اے پی ایس پشاور کو نہیں بھولے معصوم بچوں اور بھادو والدین کے قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے آرمی چیف کا ایسا کہنا تھا آرمی چیف کا شہدائے آرمی پبلک سکول کو خراج عقیدت اور شہید بچوں اور ان کے خاندانوں کے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں شہدائے آرمی پبلک سکول پشاور کی یاد نے آرمی چیف کا اہم بیان سامنے آیا شہدائے پی ایس پشاور کو نہیں بھولے معصوم بچوں اور بہادر والدین کی قربانیوں کبھی فراموش نہیں کریں گے آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ شہید بچوں اور ان کے خاندانوں سے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور شہدائے آرمی پبلک سکول پشاور کی یاد میں آرمی چیف کا اہم آیان سامنے آگیا زمیر علی سے مزید تفصیلات چاہتے ہیں زمیر مزید کا کہا آرمی چیف نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آج کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کہتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا دن ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے آج کے دن بچوں کے جانب سے جو قربانی جی گئی جس کے نتیجے میں پوری قوم متحد ہوگی ہے اس کے پاس پاک فوج کی جانب سے دشت گندوں خلاف کاروریوں کا آغاز کیا تھا جس کے نتیجے میں آج پورا ملک اب سکون کی امینس ہوتا ہے پورے ملک میں قائم ہو سکا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ایپی ایس کے جو شہدہ ہے ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا نہ تو ان کو قوم فراموش کر سکتی نہیں پاکستان آرمی ایپی ایس کے ان بچوں کی قربانی کو بھلا پائے گی اور اس حوالے سے ہم نے ہر وقت ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے جب اپنے عدے کا حلق لیا تھا جب انہوں نے پاکستان آرمی کی کمان سمالی تھی اور سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے بھی اپنے کمرے میں تمام شہدہ کی تصویریں اپنے کمرے میں سامنے والی دیوار پر لگا کے رکھیں تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی ان شہدہ کی تصویریں جو اپنے کمرے میں جو دیوار ہے اس کے سامنے لگا کے رکھوں گا تاکہ ان کو ہم کبھی نہ بھولا پائیں اس حوالے سے آج کا جو دن ہے یہ اہم دن ہے آج کا دن ہے انتہائی افسوسنات بھی اور آج کے دن کی وجہ سے ہی قوم پوری متحد ہی تھی اور اس قوم کے متحد ہونے کے نتیجے میں جو نیشنل ایشن پلان ترتیب دیا گیا تھا جو ضربی ازد کا آغاز کیا گیا تھا وہی ہے جس کے نتیجے میں آج پورے ملک میں امن و مان کی صورتحال بہتر ہوئی نہ صرف ملک کے ملک کے پورے خطے میں امن و مان کی صورتحال انتہائی بہتر ہوئی ہے جی